ایک باپ کی بیٹے کو وصیت جس نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا ایک باپ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے نصیت کرتا ہے میرے پیارے بیٹے ایک دن تم مجھے بوڑھا دیکھو گے میرا رویہ تمہیں غیر منطقی معلوم ہوگا تب براہ مہربانی بیٹا مجھے تمہارا وقت اور صبر چاہیے ہوگا تاکہ تم مجھے سمجھ سکو جب میرے ہاتھ کانپیں اور میرا کھانا سینے پر گر پڑے اور جب میں کپڑے نہ پہن سکوں تب گزرے ہوئے سالوں کو یاد کرنا جب میں تمہیں وہ کچھ سکھاتا تھا جو میں آج نہیں کر سکتا اگر میں تم سے بار بار بات کروں اور آپ کو بار بار یادہانی کراؤں تو غصہ اور ملامت مت کرنا اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے کتنی ہی باتیں کہانیاں دورائی ہیں صرف اس لیے کہ انہیں نے تمہیں خوش کیا اور تم نے ہمیشہ بار بار مجھ سے پوچھا جبکہ تم چھوٹے تھے معذرت اب مجھے رکاوٹ نہ ڈالنا اگر میں اب خوبصورت نہیں ہوں یا مجھ سے تمہیں مہک نہیں آتی تو مجھ پر الزام مت آئیت کرنا اور یاد رکھنا جب میں جوان تھا تو میں نے آپ کو خوبصورت اور خوشبودار بنانے کی بہت کوششیں کی تھی اپنی جوانی میں میری لاعلمی اور کم فہمی پر مت ہسنا بلکہ تم میری آنکھیں اور دماغ بن جانا تاکہ جو چیزیں مجھ سے رہ گئیں میں انہیں پا سکوں بیٹا میں وہ ہوں جس نے تمہیں سکھایا میں نے تمہیں زندگی کا سامنا کرنا سکھایا آج آپ مجھے کیسے سکھاتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں اپنی گفتگو کے دوران میری کمزور یاد داشت اور میری باتوں اور سوچ کی سستی سے نہ تھکنا کیونکہ میری خوشی اب صرف تمہارے ساتھ رہنے میں ہے بس مجھے وہ خرچ کرنے میں مدد کرنا جس کی مجھے ضرورت ہے میں اب بھی جانتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں جب میرے پاؤں مجھے جہاں چاہیں لے جائیں میں ناکام ہو جاؤں تو پھر مجھ پر احسان کرنا اور یاد رکھنا کہ میں نے تمہارا ہاتھ اتنا پکڑا کہ تم چل سکو آج میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کبھی شرمانہ مت کل تم کسی کا ہاتھ پکڑو گے اس عمر میں میں جانتا ہوں کہ میں آپ کی طرح زندگی کے قریب نہیں آرہا لیکن میں مرنے کا انتظار کر رہا ہوں بیٹا میرا ساتھ دینا میرا مخالف مت بننا جب آپ کو میری کچھ غلطیاں یاد آئیں تو جان لینا کہ میں نے ہمیشہ آپ کے بہترین مفادات کے علاوہ کچھ نہیں چاہا اور یہ سب سے اچھی چیز ہے جو آپ ابھی میرے ساتھ کر سکتے ہیں میری لرزشوں کو معاف کرنے کے لیے اور میری خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے خدا تمہیں معاف کرے اور تمہیں چھوڑ دے بیٹا آپ کی ہنسی اور مسکرات اب بھی مجھے اسی طرح خوش کرتی ہے جیسے جب میں جوان تھا مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ کرنا بیٹا جب تم پیدا ہوئے تو میں تمہارے ساتھ تھا تو جب میں مروں تو تم میرے ساتھ رہنا سبحان اللہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسی خوبصورت نصیتیں کرتا ہے لیکن یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان کو عزماتا ہے خدا تعالیٰ باپ کو عزماتا ہے باپ کو جب بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے دنیا جہان کی ہر چیز کمانے کے لیے اپنا تن مندھن لگا دیتا ہے اور وہ بیٹا جیسے جوان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس باپ نے ہمارے لیے کیا کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں آج بھی ان سے جا کے معافی مانگ لو یقین مانو انہی کے معاف کرنے سے تمہیں جنت ملے گی اور تم کبھی مت سوچنا کہ ماں باپ جب نراز ہو کہ تم سے جائیں گے اور تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے ایسا کبھی نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو لمبی عمر اٹا فرمائے اور جن کے والدین انتقال فرما گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد